الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام والا سید الأولین والآخرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعصفیهم رسولا منہم يدلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکم ویلکیهم انباد العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ناموس محمدی پر حمزان چاور کر دے گے ناموس محمدی پر حمزان چاور کر دے گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت قدامن بردیں گے مہدرم حضرت سرگرہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بارہ رب العوال باویس ایپریل بیر کے دن صبح سادی کے وقت چار بچ کر بیس منٹ پر ہوئی چار بیس اس لیے کہ تیویس ایپریل کو مکہ میں صبح سادی چار بچ کر بیس منٹ پر ہوتی ہے ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمان بن آف اور حضرت الرحمان بن عبی الاس کی والدہ موجود تھی فرماتی ہے کہ کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ دراز کامت خود صورت عورتیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہے علماء کا قول ہے کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور ان کے ساتھ جنت کی خورت ہی کہ آمینہ کی خدمت کے لیے یہ پاکتہ عملہ مقرر ہوا تھا حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ املادت کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہران رہ گئی کہ میرا نور نظر لفت جگر سلجے کی حالت میں پڑا ہوا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے وحدت کی دعوت دی کے شریف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے عزیز ساتھی اور مشفی کا ساتھی زکرام اب جو میں بات کہنا چاہتی ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلادت ہوئی اور عزیز آمینہ کی نظر اپنے نور نظر لفت جگر چاند سے خوبصورت بچے پر پڑی تو آنکھوں میں آنسوں ہرائے کاش کہ آج اس ماسوں خوبصورت بچے کے اگر اببہ زندہ ہوتے اور اس کو دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے اس کو چونتے پیار کرتے اس کے لیے کھلونا لاتے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ آمینہ فکر مت کر اگر کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دو گا اگر پیار محبت چاہے تو اپنے پاس عرش پر بلالوں گا اگر وہ چاہے تو اس پر بادلوں سے سایہ کروا ہوگا مہترم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں قدر بھکا تو آپ دوری یتیم تھے آپ یتیم بن کر اس لیے آئے کہ امت کو بتانا تھا کہ میں نے شروع سے لے کر مرنے دن مسئبتیں کارٹی ہیں تاکہ جو بیچارے مفضلی دکھی لوگ ہیں وہ میری زندگی کو دیکھ کر تسلی لے اس میں بھی خدا کی اور مسئلیت ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے والد عبداللہ پہ انتقال ہو گیا تھا الگرد اس کے بعد دازہ عبدالل متعلیم نے کفالت کی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پڑے ہوئے تو ان کے اندر شعور آ گیا تو اب ان پر اور مسئبت کا باہر ٹھوٹا گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کی عمر کو پہنچے تو اپنی والدہ اور پاندی اومی امن کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے مدینہ کی طرف چلے حضرت آمینہ نے چاہا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کرے اور جب مدینہ سے اور رشتہ داروں سے بھی مل کر آئے حضرت آمینہ مقام ابواہ سے گزرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ بیٹے تیرے ابوں کی قبر یہاں ہے جب وہ معصوم چھے سال کا بچہ سنتا ہے تو بیٹے تیار رو کرتا ہے اور اپنے اببہ کی قبر سے لکھر جاتا ہے اور وہی پر حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور ابواہ اب بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں دور دور تک گھر نظر نہیں آتے صرف کالے پھتر ہے ایسی ویران جب اگر ایک چھے سال کا بچہ اپنی ماں کو اپنے آنکھوں سے مرتا دیکھ رہا ہے اس ماں بڑھ بھی کیا بیٹھ رہی ہوگی کہ ماں کن بچے کو پردیس میں اپنی شفقت اور محبتوں کا جراف بھوچتا دیکھ رہی ہے یقیناً اس منظر کو دیکھ کر مہا کل شہرہ بھی کاب اٹھا ہوں گا تو ماں اپنے بچے کے چہرے پر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے میرا وقت قریب آگیا ہے لیکن میرے بچے کا نام دنیا میں چھپکے گا اور تو عزت آمینہ آخری نگاہ بچے پر ڈالتی ہوئی دنیا سے رکست ہو جاتی ہے اسی طرح عزت آمینہ عزت عمیمان قبر دیار کرتی ہے اور ماں کن بچے کے سامنے ماں کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور دفن کر دیتی ہے اور وہ ماں کن بچے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر مٹی دالتا ہے مہدرم سامائے عزت عمیمان جب اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر چلنے کو کہتی ہے تو وہ ماں کن بچے اپنی ماں کی قبر سے چمچ جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گا مہدرم سامائے